کال اسلامباد ہائی کورٹ میں ڈسٹرک کورٹ میں اینٹی ٹیرزم کورٹ میں مختلف جگہوں پر مختلف کیسز کی سماعت ہے کال اسلامباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس کے اندر زمانت کی درخواست کی اوپر سماعت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوئشمنٹ کی درخواست دی ہی ہے کہ اس ایف ای آر کو کوئش کیا جائے اور جو ان کیمرہ پروسیڈنز کی جارہے ہیں جیل کے اندر عدالت کو ٹرانسفر کیا گیا ہے اس نوٹیفکیشن کو قلدم قرار دینے کے حوالے سے اور یہ جو عدالت کانسٹیٹیوٹ کی گئی ہے اس حوالے سے بھی تمام ہم نے گزارشات اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے رکھیں اور تین ہفتے سے یہ فیصلہ محفوظ کیا گیا ہے تو اس کے اوپر بھی کل فیصلہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ سنا دیا جائے گا لیکن گزاری یہ ہے کہ ایک طرف سائفر کیس کے اندر عمرہ خان صاحب کی پندرہ تاریخ کو گرفتاری ہوئی یعنی پندرہ اگست کو ان کو نہ گرفتاری کا پتہ ہے نہ ریمان کا ہمیں پتہ ہے نہ ہونے کسی جگہ پر پیش کیا گیا اور اس طرح چھپا کے یہ سارا پروسیس کیا گیا اور اس طرح سے جیل کے اندر سیکرٹ طریقے سے یہ کاروائی چلائی جا رہی ہے کہ جلدی سے جلدی اس کیس کو ختم کیا جائے اور خان صاحب کو سزا دی جائے بڑی واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ جو درخواستیں پہلے سننی چاہیئے تھیں ان کے اوپر کوئی پروسیڈنگز نہیں ہو سکیں سوائے ڈیٹس اڈجرمنٹ اور بہانے مختلف پہلے ٹرائل کورٹ کے اندر اسی طرح زمانت کی اوپر تاخیر کی گئی تاخیری حربے اپنائے گئے پھر اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی یہی رویہ ہمارے ساتھ پیش آیا اور زمانت کی اوپر جو سماعت ہے وہ ہوتی رہی لیکن اڈجرمنٹ اور مختلف بہانے بنایا گیا تو کوئیشمنٹ والا معاملہ ہو یا زمانت والا معاملہ ہو یہ سب سے پہلے سننا چاہیے کہ کیا یہ ٹرائل جو ہے یہ چلنے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ اس ٹرائل کو نہیں چلایا جا سکتا اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت یہ جو مقدمہ درج کیا گیا ہے یہی غلط ہے یہ ایمینڈمنٹ سے پہلے کا جو وقوع ہے یعنی کہ دوزار بائیس کے اندر یہ اگرنس ہوا اور ایمینڈمنٹس جو ہے اگست دوزارتیس میں اس ایف ای آر کے بعد کی گئیں تو لہٰذا اس اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کا اطلاق ہی نہیں ہوتا اور ڈیٹیلز اس کے اندر میں اس وقت نہیں بتانا چاہوں گا کیونکہ دوسرے کیسز کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ دینی ہے کہ اوورال کل سماتے ہیں کن بنیادوں کی اوپر ہو رہی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا جاؤں کہ کل اسی طرح سے چھیں جو پری ریس بیلز ہیں وہ ڈسٹرک کورٹ میں ہیں اور یہ زمانتیں جو ہیں امران خان صاحب کی اس بنیاد کے اوپر خارج ہوئی تھی کہ انہیں عدالت کے اندر وہ عدالت کے اندر آئے نہیں ہم نے درخواست کی تھی کہ انہیں عدالت کے اندر پیش کیا جائے ویڈیو لنک کے ذریعے بھی حاضر لگا جا سکتی تھی لیکن ایسا نہیں کیا گیا لہٰذا وہ زمانتیں خارج کی گئیں ہم اسلامباد ہائی کورٹ میں ہوئے وہاں پر چیلنج کیا رویجنز فائل کی گئیں وہ رویجنز ہماری ایکسیپٹ ہوئیں درخواستیں ہماری ایکسیپٹ ہوئیں اور خان صاحب کی پری ریس بیلز جو ہیں وہ بھال ہو گئیں ان کے اوپر کل سمات ہے اسی طرح سے تین اور پری ریس بیلز جو ہیں وہ انٹی ٹیرزم کوٹ کے اندر ہیں وہ بھی اسی طرح سے وہ بھی خارج کی گئیں تھیں اور سارا پروسس اسی طرح سے ہو گیا اور وہ ان کے اوپر بھی سمات ہے یہ جو نو کیسز ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ دو سو کے قریب جو کیسز بنایا گیا سارے ہی بوگس جھوٹے زیادہ تر جو ہے دفعہ 144 کی خلاف برزی پوری زندگی میں عمراء خان صاحب کی اوپر ایک کمپلینٹ ایک ایف ای آر ایک ایسا جو یہ جرم ہر روز کوئی نہ کوئی ایک نیا پراپوگنڈا ہر روز ایک نئی ایف ای آر ہر روز ایک نیا کیس بنایا جاتا ہے وہ ہم نے نہیں دیکھا لیکن جو ہی ان کی حکومت گئی اور درجنوں کے حساب سے کیسز چلاتے گئے درج کرتے گئے شروع ہوتے گئے اور دو سو کے قریب کیسز پہنچ گئے سیاسی بنیادوں کے اوپر یہ سارے مقدمات بنایا گیا کوئی لیگل اس کے اندر ایک پہلو بھی نہیں ہے تو یہ جو نو کیسز ہیں ان میں بھی زیادہ تر رول جو ہے وہ ایک سو نو کہا جی آپ نے آپ کی اماں کی اوپر یہ جو ٹریفک بلوک ہوئی دف ایکس و چپتاریس کی خلاف برسی ہوئی جلاو گراو ہوا جوڈیشل کمپلیکس کی اوپر آپ نے حملہ کیا یہ کیا وہ کیا تو کوئی ایسی ایویڈنس کوئی ایسے شواہد نہیں ہے جو عمران خان صاحب کے ساتھ منصوب ہوں دیگر درخواستیں بھی خان صاحب کی اسی بنیاد کی اوپر ایکسپٹ ہوئیں کہ کوئی شواہد نہیں ملے تو وہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ خاتون جج دھمکی کیس وہ بھی کل لگا ہوا ہے اب بعد یہ ہے کہ اس حوالے سے آلیڈی ہائی کورٹ میں معاملہ اسی ریلیٹڈ اٹھایا گیا تھا اور وہ ختم ہو گیا اور نیچے بھی عمران خان صاحب نے جا کر عدالت میں معذرت بھی کر لی اس کے باوجود اس کیس کو چلائے جا رہا ہے پروڈکشن کی ہم درخواست دیتے ہیں کہ خان صاحب کو پروڈیوس کیا جائے اس کے اوپر بہانے بنایا جاتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی انتظامات سیکیورٹی نہیں ہے جی یہ انتظامیہ کا کام ہے سیکیورٹی دینا جب خان صاحب حقیقتاً پیش نہیں ہو سکتے تھے ان کے اوپر وزیر آباد میں حملہ تھا اور ایفیٹ کچیری میں پوزیشن یہ تھی کہ اس وقت آئے روز قتل ہوتے تھے اور وہاں پر انتظامات بھی ٹھیک نہیں تھے اور خان صاحب میڈیکلی جو ہے وہ ریس پر تھے اور وہ فٹ نہیں تھے اس وقت ورنٹ بھی نکالے گئے اور زمان پارک میں چھبیس گھنٹے آپریشن بھی جائے ہی رکھا گیا انہیں زبردستی پیش کروایا گیا لیکن آج جب ہم کہہ رہے ہیں تو یہی سرکار جو ہے اس وقت کہتی تھی کہ ہم سیکیورٹی اور سارا کچھ ہو جائے گا کوئی شو نہیں ہے آج جو ہے یہ کہتے ہیں جی کہ سیکیورٹی کی وجہ سے ہم پیش نہیں کرتے لہٰذا خاتون جج دھمکی کیس کے اندر ہماری طرف سے آرگومنٹس مکمل ہو چکے ہیں پراسیکیوشن بہانے بنا رہی ہے اور فوراں اسے انہیں اپنے دلائل مکمل کرنے چاہیے اور یہ مقدمہ جو ہے یہ فوراں جو ہے یہ چلنے کے قابل ہی نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ کل بی بی صاحبہ بھی پیش ہوں گی ان کے اوپر بھی درج کی گئی ہے جیلی رسیدوں کے حوالے سے تھانا کسار کے اندر توشہ خانہ کیس جو آپ کو پتا ہے کہ ایک نیب کے اندر چل رہا ہے ایک الیکشن کمیشن کے اندر اور ایک ادر کتنی من گھڑت سٹوریاں ہیں کہ ان کی فیملی کو اس طرح سے حراسہ کیا جا رہا ہے کبھی ان کی بینوں کی اوپر ایف ای آرز درج کی جاتی ہیں انٹی کرپشن میں اور کبھی ان کی وائف کی اوپر اکاڑا میں مقدمہ ترج کیا جاتا ہے کبھی نیب نوٹسز بھیجتی ہے نیب جا کر بیان دیتی ہے عدالت میں کہ ہمیں ان کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے پھر دوبارہ نوٹس بھیج دیے جاتے ہیں ہم زمانت واپس لیتے ہیں پتہ چلتا ہے کہ دوبارہ پھر نوٹس آگئے ہیں پھر دوبارہ عدالت میں جاتے ہیں زمانت لیتے ہیں پھر وہاں پر نیب کہتا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے پھر ہم زمانت واپس لے لیتے ہیں پھر نیب نوٹس بھیج دیتا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ پولیٹیکلی وکٹمائزیشن اس طرح سے کی جا رہی ہے اور اس طرح سے یندے ہو چکے ہیں کہ وہ جو ان کے گھر والے ہیں جن کا سیاست کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے ان کو بھی ان تمام جھوٹے کیسز میں جو ہے وہ اس طرح سے حراسہ کیا جا رہا ہے اس طرح سے وکٹمائز کیا جا رہا ہے کہ وہ عدالتوں میں ہر روزائیں پیش ہوں اور کسی طریقے سے وہ ٹوٹ جائیں امرہ خان صاحب ٹوٹ جائیں اور ان کا مقصد جو ہے وہ کامیاب ہو جائے یہ ان کی بھول ہے یہ دل سے بلکل ساری یہ باتیں نکال دیں سارے جو ہیں وہ ڈٹ کے کھڑے ہیں اور جو وہم ہیں ان کے وہ بلکل یہ بھول جائیں اچھا اس کے ساتھ ساتھ دیگر اور درخواستیں بھی ہماری جو اسلامباد ہائی کورٹ میں پیننگز ہیں ہم یہ استعداد کرتے ہیں کہ تمام درخواستوں کی اوپر فیصلہ دیا جائے اور جو ایک لاست بات جو میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سترہ تاریخ کے لیے فرد جرم جو ہے وہ ڈیٹ رکھی گئی ہے اب بات یہ ہے کہ ہم نے بقاعدہ طور پر عدالت سے یہ کہا کہ کوپیاں یعنی کہ خان صاحب نے کہا کہ میں نہیں وصول کر رہا جب ہم نے وصول نہیں کی اور عدالت نے یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی انہوں نے وصول نہیں کی بعد میں جب آرڈر دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی کہ انہوں نے کوپیاں لے لی ہیں اور انہوں نے سائن نہیں کی اگلی ڈیٹ کے اوپر فرد جرم لگایا جائے گا اور اگر یہ کوپیاں جو انہوں نے وصول کی ہیں سائن نہیں کرتے تو تصور کی جائیں گے کہ یہ سگنیچر انہوں نے کر دی ہیں اب آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ عدالتوں کا رویہ ہے کبھی آپ نے دیکھا آپ نے یہ تو دیکھ لیا کہ اس تھانے کا ایسا چو ہو ایس آئی ہو یہ تفتیشی ہو وہ اس طرح سے باعث ہو گیا یہ ہو گیا لیکن کبھی عدالتوں کو آپ نے ایسی کھلے عام دیکھا کہ وہ اس طرح سے جو ہے وہ ایک یک طرفہ کاروائی کریں ہم نے اس آرڈر کو اسلامباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اسلامباد ہائی کورٹ نے چوبیس ڈیٹ دے دی ہے یعنی کہ سترہ تاریخ اگر فرد جرم لگ جاتا ہے تو اس درخواست کی اوپر چوبیس کو جو فکس کیا گیا ہے وہ تو ویسی انفرکچس ہو جائے گا معاملہ پھر عدالت کہے گی کہ یہ تو معاملہ جو ہے وہ رہا ہی نہیں کیونکہ اب تو فرد جرم بھی لگ گیا تو یہ ہیں جو انصاف کے تقاضے پورے کیے جا رہے ہیں یہ جو ہے انصاف جو ہے وہ پاکستان کے ہر شہری کو حاصل ہے سابقہ وزیراعظم کے ساتھ جو قومی ہیرو ہیں جو مسلم امہ کے لیڈر ہیں ان کے ساتھ جن کے ساتھ اس وقت ستارہ سے اٹھارہ کروڑ عوام جو ہے ان کے دلوں میں ان کے دلوں میں دھڑکتے ہیں اور بولتے ہیں ان کے حق میں ہیں ان کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے اتنی عوامی طاقت کے باوجود بے گناہ بندوں کو اس طرح سے انوالف کر کے اور عدالتیں اس طرح سے آگے سے رویہ کر رہی ہیں تو آپ اور میرے ساتھ کیا ہو تینکیو روز نامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں موسیقی موسیقی موسیقی